السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پودینہ ایک خوشبودار پودہ ہے عام طور پر گریلو استعمال میں آنے کی وجہ سے مشہور ہے اس کی چٹنی پورے ملک میں ذکر شوق سے کھانے کے ہمراہ استعمال کی جاتی ہے بطور سلاد استعمال ہوتے ہیں اسے بوٹی بھی کہا جاتا ہے پودینہ میں مزجز ایل اجزاء پائے جاتے ہیں کل چکنائی صفر شہر یا سات گرام ایک پرسند سیر شدہ چربی صفر شہر یا دو گرام ایک پرسند کل سٹرول صفر میلی گرام صفر پرسند سوڈیم تیس میلی گرام ایک پرسند پروٹائشم چار سو اٹھونجہ میلی گرام تیرہ پرسند کل کاربو ہائٹریٹ آٹھ گرام دو پرسند غزائی ریشہ سات گرام اٹھائیس پرسند پروٹین تین شہر یا تین گرام چھے پرسند جو کہ روز مورا زندگی کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں روز مورا زندگی میں پودینے سے ہم مزرجز الف و وائد حاصل کر سکتے ہیں پودینے کو انجیر کے ہمرا جوشاندے کی صورت میں استعمال کرنے سے سینہ اور پھیپڑوں سے غلیز مبادہ سانی سے خارج ہو جاتا ہے خانسی دمہ درد اور سینہ اور درد پہلو کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے دانتوں کے درد میں پودینے کے پتے کو جبانہ مفید ہوتا ہے اور اگر زبان پر خشونت آ جائے تو اس کے پتوں کو زبان پر ملنے سے آرام ہوتا ہے پودینہ حیزے کے لیے نافع ہے علاچی کلا اور پودینے کے پتے اوبال کر پلانے سے حیزہ ختم ہو جاتا ہے پودینہ بلگم کو ختم کرتا ہے اور کیب مطلی کو روکتا ہے پودینہ کے پتے چھے گرام انار دانہ ایک تولہ دس تولہ پانی میں جوش دے کر پلانے سے فوراں فیدہ ہوتا ہے پودینہ وبائی زہروں کا تریاق ہے اور موسم سرما برسات میں یہ چورن یا چٹنی کے طور پر استعمال ہوتا ہے بلی چوہے یا دیگر زریلے جانور کے ڈنگ مارنے کی صورت میں پودینے کو کوٹ کر متاثرہ جگہ پر لیپ کریں زہر ختم ہوتا ہے خیار رہے کہ سامب یا بچھو کے کاٹنے کے یہ علاج نہیں ہے پودینہ حیس کی بندش کو کھول دیتا ہے اور بند پشاپ بھی جاری کر دیتا ہے جسم پر شریپتی ہونے کی صورت میں پودینے کے پتوں کا رس دس گرام ارکے غلاب پچاس میلی لیٹر ملا کر دینے سے شریپت بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے پودینہ مکوی میدہ ہے جسم سے ریا کو خارج کر دیتا ہے اور پیڑ کے کیلڑے مار دیتا ہے پودینے کے پتوں کو جوش دے کر پانی چھان کر اگر محفوظ کر لیا جائے اور دو ہفتے تک روزانہ صبح نہار موہ ایک کپ پیا جائے تو رنگ صاف ہو جاتا ہے یرکان میں پودینہ رگڑ کر دن میں دو دفعہ پلانا مفید ہوتا ہے انار کے دانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی بڑے مزے کی بنتی ہے اسی طرح پودینے کا رائطہ بھی حازم اور طاقت بخش ہوتا ہے جہاں پر تازہ پودینہ رکھا ہوتا ہے وہاں مکھیاں نہیں آتی لہٰذا پودینے کو کچن میں اس کی جڑوں میں پانی ڈال کر کھلا رکھنا چاہیے اس طرح سے کئی روز تک یہ تازہ رہتا ہے پودینہ پیٹ کے درد ہچکی ڈکار اور اپھارے کے لیے مفید ہے اس کے لیے سبس پودینہ دو طولے انار دانا چھ ماشے پیاز ایک طولہ تمام اشیاء کو رگڑ کر ایک کپ پانی میں تیار کر لیں اس میں حسب زیکر نمک ملا کر پلانا بے حد مفید ہوتا ہے ڈاریا اسال میں پودینے کا استعمال مفید ہے پودینے کا خوشک کر کے جلائیں اور اس کے راکھ میں نمک ملا کر مسوڑوں پر ملنے سے مسوڑیں مضبوط ہوتے ہیں اگر کسی شخص کو بوک نہیں لگتی تو پودینہ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے پودینے کے روز مرہ استعمال سے بوک زیادہ لگے گی اور کھانے کو یہ جلدی حضم کر دیتا ہے خوشک بوہ سیر میں بھی پودینے کے استعمال فیدے مند ثابت ہو سکتا ہے بدحسمی کی وجہ سے پیٹ میں درد یا پچش لگنے کی صورت میں پودینہ تازہ ایک طولہ اور دانہ علائچی بڑی پانچ عدد کو پانی میں جوش دے کر بطور چائے کے پیلانے سے مرض دور ہو جاتی ہے ہرے پودینے کا پانی نکال کر حسب ضرورت ناک کان اور دوسرے ازا کے زخموں پر ٹپکانے سے کیڑے جرہ سیم مر جاتے ہیں احتیاط پودینے کا زیادہ استعمال آنتوں کے لیے موزرے صحت ہے جن لوگوں کو آنتوں کی بیماری ہو وہ پودینے کو ہرگز استعمال نہ کریں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ